الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یضللہ فلا هادی لہو ونشد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ونشد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسول اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا هَا أُولَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابُ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آنی وسلم تسلیما بزرگان محترم امت کے نو جوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قیادت میں ایک قافلے کو بھیجا یعنی انہیں سردار بنایا گیا اور پورا قافلہ چل پڑا ہے چلتے رہے چلتے رہے ایک موقع ایسا آیا کہ رات کا وقت ہے اور قافلے میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور صحابہ کا حال یہ ہے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں اور کچھ بھی کھانا پینا ان کے پاس موجود نہیں ہے ایک بستی وہاں پر تھی ایک علاقہ ٹاؤن تھا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنو صحابہ کی جماعت کو لے کر اس ٹاؤن میں اس بستی میں گئے اور بستی والوں کو یہ کہا کہ ہم ٹریولرز ہیں مسافر ہیں کھانا ختم پانی ختم آپ ہمارا کچھ تعاون کر دیجئے کچھ کھانا پینا دے دیجئے یہ جو بستی والے تھے غیر مسلم تھے اور مسلمانوں سے ان کے دل میں کچھ عداوت تھی منع کر دیا کھانا بھی نہیں ملے گا پانی بھی نہیں ملے گا اور آپ ہماری بستی میں بھی نہیں رہو گے باہر نکل جاؤں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جب یہ نہیں دیتے ہیں تو ہم بستی کے باہر نکل جاتے ہیں اور آج یہیں پر پڑا اڈال دیتے ہیں ٹینٹ وغیرہ جو بھی ہو لگا دیا گیا اور بستی کے باہر یہ لوگ وہاں پر ٹھہر گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات بھوک اور پیاس میں گدار دو صبح کا وقت ہوگا باہر نکلیں گے کچھ تلاش کریں گے اللہ انتظام کر دے گا وہ بیچارے صحابہ کرام بھوکے پیاسے بستی کے باہر وہیں پر سو گئے خدا کی قدرت دیکھو ہوا یہ کہ وہ جو بستی کا سردار تھا اس بستی کا جو لیڈر امیر تھا اس کو ساپ نے کٹ لیا ساپ کا زہر اس کی باڈی میں آ گیا وہ بے ہوش ہو گیا اب پورے جو بستی والے ہیں پریشان ہیں کہ ہمارے سردار کو ساپ نے کٹ لیا سنیک نے بائٹ کر لیا اس کی باڈی میں پوئیزن پھیل رہا ہے پوئیزن کو نکالنا ہے اب علاج کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کوئی علاج ہو جائے سب کچھ کوشش کی ہے لیکن وہ ایسے ہی عالم میں پڑا ہے اور وہ زہر نہیں نکل رہا ہے کسی نے ان کو یہ کہا کہ زہر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کچھ جاڑ پھوک کیا جائے کچھ پڑا جائے کوئی ایسا منتر پڑے کہ جس کی بنا پر وہ پوئیزن نکل جائے تو ایسے منتر پڑانے والوں کو بلاؤ بستی میں تلاش کر رہے ہیں کوئی ایسا ہو جو ساپ کا زہر نکال دے کچھ پڑے کچھ بھوکے کچھ وظیفہ کرے کوئی منتر پڑے کوئی نہیں ملا ڈھونٹے 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 یہ بستی کے باہر پہنچے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر یہ کہا ہمارے بستی کے سردار کو ساپ نے کٹ لیا ہے تم میں سے کوئی ایسا منتر جانتا ہے کہ جو پڑے اور ساپ کا زہر نکل جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں انہوں نے کہا اگر آپ جانتے ہیں تو جلدی چلو ہمارے سردار کی جان بچا لو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تم بستی والے تو بڑے کنجوس اور بخیل ہو ہم مسافر تھے تمہارے پاس کھانا پینا مانگنے کے لیے آئے تم نے ہمیں نہیں دیا اور اب تم یہ لے کر آئے ہو بستی والوں نے کہا کھانا پینا تو دور کی باتیں سب دیں گے ارے وعدہ کرتے ہیں اگر تم نے علاج کر دیا اور ساپ کا زہر اتار دیا ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم پورا بکریوں کا گلہ دے دیں گے ہرڈز آف گوڈز ایک دو نہیں پورا گلہ تمہیں بکریوں کا گفٹ کریں گے تم ہمارے ساتھ چلو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنڈیشن پر ایکسپ کر لیا اور ان کے ساتھ میں چلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اللہ کی قسم مجھے ساپ کا زہر اتارنے کا کوئی وظیفہ نہیں آتا تھا لیکن اللہ کے بھروسے پر میں چل پڑا اور میرے دل میں میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی شفا نہیں سور فاتحہ شفا والی صورت ہے اسی کو ٹرائی کر لوں گا چنانچہ وہاں پر گئے سردار بے ہوش پڑا ہوا ہے ساپ نے اسے کاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سور فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا پڑھتے گئے دم کرتے گئے پڑھتے گئے دم کرتے گئے اللہ کی قدرت دیکھو سور فاتحہ کے دم کرنے کی برکت سے اس کا زہر نکل گیا اور وہ سردار بلکل ٹھیک ہو گیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بستی والے اتنے خوش ہو گئے انہوں نے ہمیں گلہ پورا بکریوں کا دیا پورا ہرڈ آف گوٹس اینڈ شیپ دیا میں سب لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا ہم لے کر تو آگئے لیکن اب دل میں یہ خیال آنے لگا کیا یہ لینا جائز ہے کیا یہ بکریوں کا استعمال کرنا اس کا دودھ پینا بکروں کو کٹ کر گوشت کھانا کیا ہمارے لیے جائز ہے حلال ہے کیونکہ میں تو سور فاتحہ کا دم کر کے آیا ہوں کیا اس کے بدلے میں ہم اس کو لے سکتے اور استعمال کر سکتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کیسے وہ صحابہ تھے بھوکے پیاسے ہیں لیکن شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے سب پریشان ہے چنانچہ ان بکریوں کو رکھا تو سئی اس پورے ریور کو اپنے پاس رکھا استعمال کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ وہ وقت آیا صبح ہوئی اور سفر شروع کیا مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریوں کا لینا ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں ہے ہم رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا جائز ہے بلکل جائز اور حلال ہے رکھو اور تم اسے استعمال کرو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن ابو سعید تم مجھے یہ بتلاو تمہیں کیسے پتا چلا کہ سور فاتحہ پڑھنے سے ساپ کا زہر نکل جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن میرا دل مجھے کہتا تھا کہ ہر کلام کی تاثیر ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے اس میں تاثیر کیوں نہ ہو بس اسی اخلاص کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ میں گیا میں نے پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ اس کے زہر کو نکال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں اور ان کو دعائیں دی ہے اس سے پتا یہ چلا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بکریائیں حلال نہیں ہے یہ وظیفہ پڑھنا یہ رقیہ کرنا یہ تعویز کا دینا یہ اس طریقے سے وظائف کو پڑھ کر دم کرنا یہ ہماری شریعت میں جائزے اور الاؤڈے ہیں یہاں میں ایک بات آپ کو بتلاتا ہوا چلو آج ہمارے سماج میں اس میں افرات و تفریت ہے ایک گروپ ایسا ہے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علاج کرنا جاڑ پھونک کرنا تعویز کا لینا تعویز کا استعمال کرنا رقیہ کرنا دم کرنا سب ناجائز اور شرک ہے ایک طرف ایک گروپ یہ ہے اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا کچھ ہوا ہمیں بس وظیفہ چاہیے تعویز چاہیے ہاتھ پاؤں نہیں مارنا ہے محنت نہیں کرنا ہے سر میں دکھا تو تعویز پیٹ میں دکھا تو تعویز اولاد نہیں تو تعویز ہر چیز میں اس کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں کہ بس جو ہے وظیفوں سے ہمیں ملے گا ہمیں اور کوئی محنت نہیں کرنی ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے یاد رکھنا دنیا میں آج تک ایسی کوئی تعویز نہیں بنی ہے کہ جس کے پینے سے جس کو بچہ نہیں ہوتا ہے اسے بچہ ہو جائے جو جو چاہے وہ ہو جائے ایسی تعویز آج تک دنیا میں نہیں بنی ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے سب سے پہلے عقیدہ یہ ہو جو کرتا ہے میرا پروردگار کرتا ہے اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری محنتیں کرے اور اسباب کے طور پر وظیفوں کو پڑھ لیا رقیہ کر لیا تعویز کر لیا اس کی شریعت میں اجازت ہے تو یہ اعتدال بہت ضروری ہے اور دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے دم کرنا شرک وظیفہ پڑھنا شرک کسی کے اوپر رقیہ کرنا شرک ہے یہ بھی غلط ہے ہاں روایتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عدود صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا علاج کرنا کہ جس میں بوتوں کا نام لیا جائے شیطانوں کا نام لیا جائے ایسے کلمات پڑے جائے کہ جس میں بوتوں اور شیطان سے مدد لی جاتی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانے جاہلیت سے یہ طریقہ تھا کہ شیعتین کا نام لیا جاتا اور ان کے نام پر اور بوتوں کے نام پر لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے حرام ہے اس سے ایمان والا بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دوسری بات یہ تھی وہ یہ سمجھتے تھے بس یہ علاج ہے اسی میں تاثیر ہے تعویز مل گئی یہی اثر کرے گی فلا رقیہ کر لیا اب اثر ہو کر رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط عقیدہ ہے اسباب اختیار کرو توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرو وہ چاہے گا تو اس سے شفا دے گا اور نہیں چاہے گا تو اس سے شفا نہیں دے گا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ایک حدیث میں فرمایا گیا تمائم کا لٹکانا شرک ہے تمائم پلورل ہے اس کا سنگولر آتا ہے تمیمہ تمائم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں وہ لوگ شیل لیتے تھے سی شیل جو آتا ہے شیل لیتے تھے اس کو رسی سے بان کر ہار بناتے تھے اور اس شیل پر بوتوں کا نام لیا جاتا اور شیعتین کا نام لیا جاتا اور وہ گلے میں اس کو پہنا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرکیاں چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں حرام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ورنہ وظائف کا پڑھنا تذبیحات کا پڑھنا پڑھ کر بوڈی پر دم کرنا یہ ہماری شریعت سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے درمیان میں فرمایا کہ دیکھو یہ تذبیح پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من شر ما خلق واللہ خیر حافظہ وہوہ ارحم الراحمین اعوذ بکا لیمات اللہ تامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظہ وہوہ ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تذبیح ایسی اثر والی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم رات کو سوئے ہو آنکھ کھل گئی تمہاری تم ڈر گئے ہو نائٹ میرز آئے ہیں برا خواب تم نے دیکھا ہے گبرانٹ ہو رہی ہے یہ تذبیح پڑھو اعوذ بکلیمات اللہ تامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظہ وہوہ ارحم الراحمین تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خود بھی پڑھتا تھا میں نے میرے بڑے بچوں کو بھی یاد کروا دیا اور میرے جو چھوٹے بچے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کاغذ پر لکھا تعویز بنائیں اور اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے رہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے جب ایمان لائے تو یہودیوں نے بلک میجک کرنا شروع کیا جادو کرنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام رات دن یہ تذبیح پڑھو اللہ ہر قسم کے بلک میجک سے اور شر سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت لیبر میں گئی ہوئی ہے بچہ ہونے والا ہے آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ اس کی تاثیر یہ ہے اس تذبیح کی کہ پانی پر دم کرو اور لیبر میں جو عورت گئی ہے اس کو وہ پانی پلا دو حمل بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اس بنا پر دم بھی کرے وظائف بھی پڑے یہ سب ہماری شریعت میں الاؤڈ ہے لیکن توقل اور یقین یہ ہو کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے آج جو ہمیں سیفٹی میجرز اختیار کرنے جا رہا ہے احتیاطی تدابیر کا حکم دیا جا رہا ہے ہم کرے ازباب کے درجے میں کرے لیکن بھروسہ اس پر ہو میرا اللہ مجھے شفا دے گا سردرد ہونے پر ہم پارسٹمول لے لیتے ہیں انفیکشن ہونے پر انٹی بائیوٹکس دی جاتی ہے کسی کو الرجی ہے انٹی اسٹامین کی ٹیبلیٹس لیتا ہے سب کچھ لے شریعت میں کچھ بھی منع نہیں ہے لیکن بھروسہ اللہ پر ہو اسی طریقے سے تعویزات کا لینا رقیہ کرنا یا وظائف کا پڑھنا ان تمام عمال میں ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے کرنے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے میں ازباب اختیار کر رہا ہو شفا تو میرا اللہ ہی مجھے دے گا یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ رات کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوزتین قُلْ آوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ آوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ دونوں سورتوں کو پڑھتے ہاتھوں پر دم کرتے اور پوری باڈی پر پھیر لیتے تھے ایک روایت میں قُلْ يَا يَوَ الْكَافِرُونَ بھی ہے ایک اور روایت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ بھی ہے بیٹر آپشن یہ ہے چاروں قُلْ روزانہ پڑھو اور اپنی باڈی کے اوپر پھیر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ شیطانی اثرات سے اور لوگوں کے حملوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اس بنا پر اللہ پر ہمارا یہ صحیح ایمانے میں توقل اور یقین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسم میں حج کا وقت ہے مجھے اللہ نے میرے سامنے قیامت کا میدان کھول دیا اور مجھے بتایا قیامت کا میدان کیسے ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی کو میں نے دیکھا جس کے ساتھ دو تین امتی تھے ایک اور نبی کو دیکھا دس بارہ امتی ایک اور نبی کو دیکھا بیس تیس امتی ایک اور نبی کو دیکھا سو دو سو امتی ایک اور نبی کو دیکھا ہزار دو ہزار امتی اور پھر میں نے دیکھا ایک نبی کے بہت سارے امتی موجود ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ یہ کون سے نبی ہے جن کے اتنے امتی ہے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر مجھے دکھایا گیا کہ ایک میدان بھرا ہوا ہے امتی ہی امتی ہے پہاڑوں پر امتی میدان میں امتی اتنی بڑی تعداد ہے میں نے پوچھا اللہ یہ کس کے امتی ہے تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب یہ آپ کے امتی ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے کہا اردیت یا محمد محمد آپ خوش ہو گئے میں نے کہا نام جیہا اس وقت اللہ نے مجھے کہا اِنَّ مَاہَا اُلَائِ سَبْعِينَ أَلْفَا يَدُخْلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِينَ اے میرے محبوب یہ جو سارے امتی تمہیں نظر آتے ہیں سیونٹی تھاؤزن اس میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے سیونٹی تھاؤزن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور محدثین نے لکھا ہے کہ سیونٹی عربک لینگویج میں مینی کے لئے استعمال ہوتا ہے بہت سارے کے لئے گویا اشارہ یہ ہے بہت سارے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو انہوں نے سوال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے وہ خوش نصیب جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعصاب بیان کیے گئے ان میں ایک وصفہ یہ تھا جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی پر توقل رکھتے ہیں تو برحال میرے کہنے کا مقصد یہ توقل اللہ بہت ضروری ہے یہ یقین ہونا چاہیے بیماری اور شفا دینے والا میرا اللہ ہے اور اس کے بعد تمام اسباب کو اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہ توقل اور عقید توحید نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین